جناب صدر میرے لیے یہ بات خوشی کا مقام ہے کہ آپ پہلے مہمان ہیں برادر ملک ایران سے اور مہمان جو بڑھ کے اندہائی لائے کے احترام بھائی ہیں جو کہ بطور صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں میرے اور میری حکومت کے انتخاب کے فوری بعد یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشندی مہربان برادر گرامی جناب آغای دکتر رئیس ابراہیمی رئیس جمہور محترم جمہوری اسلامی ایران برادران و خوہران گرامی کے از ایران تشریف آوردن وزرائی محترم پاکستان و دیگر مہمانان گرامی سلام عرض میکنم برادر گرامی خود جناب آلی دکتر سید ابراہیم رئیسی رئیس جمہور محترم جمہوری اسلامی ایران کہ بعد دیدار ایشان انجا اولین بار آمدن من از پاسز انتخاب فیلی دولت پاکستان ان اولین مسافرت رئیس کشور حسد کہ بے پاکستان تشریف آوردن و ان امر مورد افتخار ماس چشمِ ما روشن دلِ ما شاد چشمِ ما روشن دلِ ما شاد خیلِ خوب آپ کو دیکھ کے اب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور ہمارا دل خوش ہوا جناب صدر آج ہماری بہت مفید گفتگو ہوئی اور ہم نے الحمدلللہ دونوں برادر موالک کے درمیان ہمارے جو بامی جو رشتے ہیں مذہب کے تہذیب کے سفارت کے اور سرمایہ کاری کے سیکیورٹی کے ان تمام ہم نے معاملات کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور مجھے یہ کہنی دیجئے کہ ایران کے پاکستان کے تعلقات چھتر سال سے نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انیس سو سنتالیس میں ایران ان چند ممالک میں سر فرس تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا مگر ہمارے یہ بامی رشتے صدیوں پر محیط ہیں جب پاکستان ابھی دنیا کے نقشے پر نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی مسلمانہ نے ہند کے اور ایران سے بڑے قریبی روابط تھے تو یہ ہے وہ تعلق جس کو آج ہم نے ترقی اور خوشحالی اور بامی محبت اور دونوں ملکوں کے عوام کی بہتری کے لیے اس موقع کو استعمال کرنا ہے رئیس محترم امروز ماں امروز تبادل نظر تفصیلی دوشتین و در مبارد مختلف و مسائل مختلف دو جانبے یہ منطقی و بین المللی صحبت کردین روابط ماں فقط ہفتہ دو شست سال عمرنا دورن باید گفت کے ایران اولین کشوری بود کے در ہزارو نو سا دو چیلو ہفت کے پاکستان بے خیام محمد اولین کشوری بود کے مورا بے رسمیت شناخت و ماں موافق شدیم کے در عوابط اقتصادی بے ویجے تجارت دو جانبے سرمایے گزاری و ہمکاری انرجی ہمکاری خواہم کرد جنابِ صدر ایران تہران اور مشہد بہت خوبصورت علاقے ہیں اور بہت خوبصورت لوگ ہیں وہاں پہ آج آپ اسلامباد تشریف لائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بزرگِ تہران سے آپ اسلامباد آئے ہیں اور اسلامباد بھی ایک بہت خوبصورت شہر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئے دیم ویند سے آپ اسلامباد آئے ہیں تو خوبصورتی کا ایک یہ حسین مقابلہ ایک حسین منظر پیش کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں جنابِ صدر کہ بلکہ میں یہ کہوں گا جانِ برادر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے ملک شورا علامہ محمد تکی بہار کا تاریخی ترانہ درود بر پاکستان آج ہم سب کو یہاں پہ یاد آ رہا ہے اور ہمارے حافظوں کو تازہ کر رہا ہے رئیس محترم شما در دامنے یہ کوہا یہ سرسبز مرگلہ کہ در دامنے اسلامباد اس تشریف آوردید از شہر مشہد ایران و تہران و باید گفت کہ شما از تہران بزرگ بے اسلامباد زیبا تشریف آوردید علامہ تکی بہار فرماتے ہیں ہمیشہ لطف خداباد یار پاکستان بکین مباد فلق باتیار پاکستان درین فرصت خوش آمد گفتن بشما سر باقیوں کے لئے ہمیشہ لطف خداباد ہمیشہ اللہ تعالی کا لطف ہو پاکستان پر جو کہ ہمارا دوست ہے اور آسمان کبھی بھی پاکستان سے کوئی کینہ نہ رکھے آمین مگر جناب صدر یہاں پر ہمارے قومی شہر حضرت علامہ اقبال اگر آپ کے انقلابی جذبوں کو جلا بکشتے ہیں تو حافظ و خیام کے بغیر ہماری سوچوں کے دھارے بھی نامکمل ہیں جناب علی درستہ کہ شائران ایران در مورد تمجید و توصیف پاکستان شیرح سرودن اما باید گفت کے شائر ملی ما حضرت علامہ اقبال از احساسات انقلابی شما تشویق نمودن و تقویت بخشیدن و بدون افکار حافظ و خیام فکر ما صورت نمی گیرد بطور وزیرحالہ دوزار بارہ میں دوزار نو میں میں ایران گیا تو وہاں پر اقبال چیر قائم ہوئی تھی اس کے بعد فردوسی چیر پنجاب میں قائم ہوئی اور لاہور میں ایک شہر جہور ٹاؤن کی ایک اہم شہرہ کو فردوسی سے منصوب کیا گیا تھا محترم برادر صدر اسلامی جمہوریہ ایران آپ فقہ قانون جیسے موضوعات پر بڑی مہارت رکھتے ہیں اور سیاسی دانش اور حکمت کا ایک سمندر ہیں آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مدبرنہ قیادت میں ایران نے بہت ترقی کیا اور انشاءاللہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم مل کر پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہت مستاقم کریں اور اپنے جو ہمارے جو بورڈرز ہیں وہاں پر ترقی اور خوشحالی کے منار قائم کریں اور ان بورڈرز کو ہم تبدیل کر دیں ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کاروبار خوشحالی اور ترقی ہر جگہ نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن یہ ہمیں موقع محسر کر رہا ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ اس دوستی کو ایک ہمزائیگی کو ایک ترقی اور خوشحالی کے سمندر میں بدل دیں برادر عزیزم رئیس جمہور محترم جمہوری اسلامی ایران شما در زمینہی فکہ و حقوق در موضوعاتی چنین حکمت و دانش کمال محارت داریت در رہبری مدبرانیتان کشور ایران مفادات ملی خود را حفظ می کند و در راہ پیش رفت جلومی راود ما باہم منشور خوانین جہان و ملل متحد را در نظر داشتے در زمینہی بقائی باہمی و بحبود در زندگی ہا یہ مردوں میں کشور خود باداشتہ نے اصول برائی فروغ آنہا ہم کاری خواہم کرتا جناب صدر آج ہم نے جو فیصلے کیے ہیں اقتصادی ترقی اور وابط کے حوالے سے وہ انشاءاللہ وہ جلد آج منظر عام پہ آ جائیں گے میں اس موقع کے اوپر آپ کو دل کی گرائیوں سے ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو اس وقت بربریت اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے اور آپ کی ایرانی قوم نے ایک بہت ایک مضبوط آپ نے موقف اپنایا ہے اور پاکستان اس سلسلے میں غزہ کے پلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہر وقت ان کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کے ظلم شاید اثر حاضر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ پینتیس ہزار مسلمان شہید کر دیا گئے ہزاروں بچے ہزاروں بچے شہید کر دیا گئے اور ہزاروں ماہوں کی گودے اجڑ گئے اور بہنوں کے آنچل پھٹ گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردات جو کہ بڑی مشکل کے بعد جو منظور کی گئی اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اقوام عالم خاموش ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اسلامی ممالک کو مل کر او اے سی کے لیول پر اور دوسرے فرم پر ہمیں بھرپور اپنی آواز اٹھانی چاہیے تاوقتے کے فلسطین میں غزہ میں جنگ مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتی اور ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے اسی طریقے سے جناب صدر کشمیر کی وادی میں آج بھی ان کی وادی کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے میں آپ کا اور احران کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب کشمیریوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے نیا وی صدر میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ یہ بات کر لیں ایک حل آدلانی تفصیلی و دیرپا بر سوال فلسطین لازم برایی سلخ در مشرق میانے است پاکستان پشتیبانی پشتیبانی را مشروط نمی کوند با بیوجود آوردن ایک ریاست آزاد فلسطین با ایران ہمکاری می کوند تھا پایتخت پایتخت فلسطین بے شوت اجازے بے دہید از رہبری ایرانی تشکر نمائم بے ویجے از رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کے پشتیبانی بی مشروط از مردم کشمیر و حق کے آزادی خواہی ایشان را در نظر داشتن در آخر بارے دیگر از رئیس جمہور تشکر نمائم کتابت مورا قبول کردن میں آخر میں اپنے بھائی جناب صدر آپ کا اور آپ کے وفت کا بے حد شکر گزاروں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقات میں سے فرصت نکال کر اپنے دوسرے گھر پاکستان کا آپ نے آپ دورہ فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ اس دورے کے نتیجے میں ہمارے تعلقات اور گہرے ہوں گے اور مضبوط ہوں گے میں اس شیر پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا ودا وصل جدہ گانا لذت دارت ودا وصل جدہ گانا لذت دارت ہزار بار بیرو صد ہزار بار بیار بیو بار بیرو چیز ہزار بیرو 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 بیرو